آپ کا ڈی این اے میرے ڈی این اے سے ننانے فیصد تک یا اس سے زیادہ مماثلت رکھتا ہے وہیں میرا ڈی این اے اس سیارے پر موجود کسی بھی شخص سے اتنی ہی مماثلت رکھتا ہے اس میں مجھ میں اور آپ میں اتنی زیادہ تفریق محض ایک فیصد یا اس سے کم کے فرق سے موجود ہے یہ ایک فیصد آپ کے منفرد ہونے کا تائین کرتا ہے اس ٹائپ کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سابسکرائب کیجئے اس پر سوال بنتا ہے کہ فرانزک ٹیسٹ میں ہم ڈی ایچ اے ثبوت کیسے ملاتے ہیں ہمارا ڈی این اے ننانوے فیصد سے زیادہ ایک دوسرے سے ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے آزا کو بنانے والا ننانوے فیصد ڈی این اے ایک جیسا ہے جبکہ وہیں ڈی این اے کا ننانوے فیصد حصہ کسی قسم کی معلومات میں نہیں بدلتا ایسے میں ڈی این اے کے کروڑوں حروف ایسے ہیں جو کسی قسم کے ظاہری خوبی میں ترجمہ نہیں کرتے مگر وہ ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں اور باقی لوگوں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں اسے ہم ٹیکنیکل زمان میں پولی مورفیزم کہتے ہیں ہر شخص کے اندر یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں اور ہمارے کرومو سومز پہ ایسے کئی علاقے ہوتے ہیں جہاں یہ تبدیلیاں تواتر سے ہوتی ہیں انہیں ہم ٹیکنڈم ریپیٹس کہتے ہیں فرانزکس میں ہم ان پولی مورفیزمز اور ٹیکنڈم ریپیٹس کو دیکھتے ہیں اور اس سے مجرم کی فرانزک پروفائل بناتے ہیں جیسے ایک کوڑ ہے کہ جی اے ٹی اے جی اے ٹی اے جی اے ٹی اے جی اے ٹی اے اب اس کوڑ میں جی اے ٹی اے تواتر سے آ رہا ہے تو اس کو سب سے پہلے مجرم کے کرومسومز میں ڈھونڈا جائے گا اور پھر اس سے اس کی پروفائل بنا کر اس پروفائل کو ثبوت سے میچ کر کے جرم ثابت کرتے ہیں اس مقصد کے لیے فقط اگلے کے وقوع پر بال یا سیمن سیمپل ہی کافی ہوتے ہیں یا خون کے سیمپل سے دینے کشیدہ کر کے بنائی جا سکتی ہے یہ بدلنے والے کوڈ ہر شخص میں والدین سے مختلف اور یونیک ملتے ہیں سو اس وجہ سے ہم دینے ٹیسٹ کر کے پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون کس کا رشدار ہے اور کس نے جرم کیا ہے اسی طرح اس فقط ایک فیصد تک کے فرق کے باوجود آپ جیسا ہو بہو دینے والا بچہ پیدا کرنے کے امکانات تیرہ خرب بچے پیدا کرنے کے بعد پیدا ہو سکتا ہے اس ٹائپ کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیو اپ ڈیٹس اب تک بروقت پہنچتی رہے